امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان نے سرکاری صفتالوں کے ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاپ کی جانب سے ہونے والے طویل احتجاج او پی ڈی کی ہرطال اور اس کے باعث مریضوں کو پیش آنے والی شدید مشکلات و پیشانیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سندھ حکومت پر زور دیا ہے کہ ڈاکٹر اور پیرامیڈک کے تمام مسائل پر ہمدردی کے ساتھ غور کیا جائے جبکہ اس حوالے سے حافظ نیم رحمان نے پریس کانفرنس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو منتخب اور اماندار میئر کی ضرورت ہے اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو شہر کراچی میں بنیادی مسائل حل ہو سکیں گے ان سے جان چھڑاناک اب عوام کے اوپر ماجب ہے اور لازم ہے اور اس کا راستہ یہ ہے کہ انتخاب حیران ہو بلدیاتی انتخاب سے اس کام کو شروع کیا جائے اور لوگ اپنا بھرپور نمائندگی بھرپور طریقے سے منتخب کریں الحمدللہ عوامی رائے کے سروے بھی بتا رہے ہیں اور کراچی کے عوام انتظار بھی کر رہے ہیں ہر کوئی ہم سے پشتا ہے راہ چلتے ہوئے گیلیکشن کا ہو رہے ہیں ہم موڑ دینے کے لیے تیار ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اس مرتبہ بارپور طریقے سے کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی ایک مرتبہ پھر اس شہر میں جماعت اسلامی کا مہر بنے گا اس کے پورا سسٹم بنے گا کاؤن کے چیرمن اور اسی تک کی سطح پر انشاءاللہ ہماری ٹیم ہوگی جب یہ ٹیم ہوگی اور بجنر کی لیڈرشپ ہوگی تو انشاءاللہ اس شہر میں ہم طرف کی قصفہ ایک مرتبہ پھر شروع کریں گے جبکہ اسی حوالے سے حافظ نئیم الرحمان نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر اور پرامیڈکس مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اس دوران انہوں نے ریڈ زون میں بھی داخل ہونے کی کوجش کی جس پر احتجاج کرنے والے مرد و خواتین ڈاکٹرز پر لاٹی چارج اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا گیا ندیم صندقی میٹر سمن پاکستان حضور صحیح جنہ سید غلام نبی شاہ المعروف سمندر والی سرکار سمندری بابا کا اکتیسوہ سالانہ ارس الحمدللہ دسمبر کی پانچ چھ ساتھ بروس پیر منگل بت کو شاینہ شان طریقے سے دربار سراپا اقدس سمندر والی سرکار سمندری بابا ڈسٹک ملیر بن قاسن چون یوسی گھگر دربار شریف پہ انشاءاللہ منقط کیا جائے گا تمام ظاہرین سے مریدین سے محتقدین سے شرکت کی استدائے صاحب زادہ سید جوہر مجید شاہ امدہ میں پکائیں اور جی بھائی کی کھائیں